اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہمیں ایک اور ایت سپیشل ریسپی لے کے آئے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب اس کے لیے میں نے 750 گرام جو ہے وہ بونلس مٹن لی ہے ایک کپ دال کا لی ہے 250 گرام ہے اس کے بعد میں نے دو سے تین انچ کا ٹکڑا ادرک کا لی ہے اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا موٹا موٹا اور یہ شامی کباب کا سارا مسالہ میں نے مکس کر لیا یہ میں آپ ریسپی کارٹ میں شامل کر دوں گی اور ساتھ لیے تقریباً ایک چھوٹا گو جو تھا میں نے پورا چھیل لیا تین میڈیم پیاز لیا پانچ سے چھ سبز مرچے لیا تھوڑا سا دھنیا لیا تھوڑا سا پودینہ لیا اب ہم جلتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف یہاں پہ میں نے فلیم اون کر دی ہے اور پریشر کرکر میں جو ہے وہ میں نے مٹن ایڈ کر دی ہے یہاں پہ میں یہ دال بھی ایڈ کروں گی اس میں آدھا کپ کے قریب پانی ڈالوں گی ایک اوبال آجے گا اوپر جو جھاگ بنیں گی اس کو ویسٹ کر دیں گے پھر باکی تمام چیزیں ایڈ کریں گے یہ اسے یہاں پہ اوبال آ رہا ہے اس کے اوپر مزید جھاگ آئے گی اس کو ہم جو ہے وہ ریموو کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پریشر کرکر میں بنا رہے ہیں تو پھر اس نے اس کی جہاں سے ہم وسل رکھتے ہیں وہاں پھستا نہیں ہے اور مقصان نہیں ہوتا اور اگر آپ داؤٹ پریشر کرکر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب اوبال آ جائے اوپر سے جھاگ اتار دیں اس کے بعد اس کو کور کریں اور پھر اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں اس طرح ہمیں دس سے پندرہ منٹ صرف ٹائم لگانا پڑے گا ویسے تقریباً گھنٹا لگ جاتا ہے کہ اس میں پانی نے ابزورب ہونا ہے خوشک ہونا ہے تو ہم پریشر کرکر میں بنائیں گے اس کو کچھ بھی ڈالیں بغیر ہم پہلے اس لیے ہی اتار لیتے ہیں تاکہ جو مسالے بغیرہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ ویسٹ نہ ہوں میں اس پانی کو بھی چینج کروں گی چلے میں اس کو ستین کر کے نیکسٹ ٹپ کی طرف چلتی ہوں اچھا جی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پانی جو ہے وہ ریموو کر دی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ میں یہ سارا بجریبلز ایٹ کروں گی ادرک سارا مسالہ لیسن اور دو گلاس پانی اس میں جب ہلکا سا اُبال آئے گا تو میں اس کو ویٹ لگا دوں گی نمک اور سرک مرچ جو ہے وہ اپنی حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ میں ریسی پی کارڈ میں مینشن کر دوں گی بہت ایزی اور بہت زبردستیے بنتے ہیں آپ لوگو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پر جی اس کو ایک اُبال آگیا ہے اس کو میں اب ویٹ لگا دوں گی کور کر دوں گی یہ دیکھیں جی اب یہ کھڑا ہو گیا ہے یہ جب نیڈلس ہی باہر آجے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس کو کور کر دینا ٹھیک ہے اس کو ہم 12 سے 15 منٹ کا ٹائم لگائیں گے اچھا جی یہ 15 منٹ کے بعد کچھ ایسا ہے اس میں ہلکا سا پانی ہے اس کو میں اس کا ڈھکن ہے وہ اُتار کے کچھ دیر کے لیے پکنے دوں گی تاکہ یہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے لیکن جی ہمارا شامی کباب کا مکسٹر بلکل تیار ہے اس میں جو پانی ہوں وہ میں بلکل ڈرائ کر لیے اس کو میں اب باہر نکال کر رکھوں گی اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کو ہم چھوپر میں رگcomm ایک اس مکسٹر کو میں نے تھنڈا ہونے لیکن deg显ی جب یہ یہ تھنڈا ہو جائے گا Tout کچھا جی کباز یہاں پہہ ہمپر تنتحو blurry ٹھنڈا ہو چکا ہے ہم اس کو چوب کر لیتے ہیں میں نے اس کا نمک تیسٹ کیا ہے مجھے بالکل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس مکسل کے اندر میں تھوڑا سا فریش ادینہ ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا دھنیا ایک سلائس جو ہے اب ہمیں پریٹ کے ایڈ کریں اب اس کو ہمیں چوب کر لیں گے اس ہی مکسل کے اندر میں ایک ادھر بندہ ایڈ کر رہی ہیں ٹھے سوڑہ باقی کا میکسل کے اندر میں ایک اکسoli اس کو بھی ہم اسی طرح چوب کر لیں گے ہوا ورہو کلر تہتیو کلر اس کا کلر کری رہا ہے اس کا مکسچر ہم نے چوب کر لیا ہے اب اس کو شیپ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں جو شامی کباب ہے ان کو شیپ دے رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو ایسے رکھا ہے اس کو سیف کرنے کے لیے میں نے ایک باکس لیا نیچے جو پولچن بیگ ہے اس کے سرکلز کاٹ لیا ہے اسی طرح آپ میں نے جسا یہ رکھا اور اس کے اوپر اب یہ رکھتوں گی اسی ہی ہوگا کہ ایک دوسری کی ساتھ سٹک نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ کے سامے بھی ایک دفعہ بنا لیتی ہوں میں نے جیسے یہ مکسچر کو چوپر میں چوب کیا ہے آپ نے جیسے یہ مکسچر کو چوپر میں چوب کیا ہے یہ 3-4 لیئرز میری بندی ہیں اس کو میں کور کر دوں گی اور اس کو میں سیف کر سکتی ہوں ہم اس کی فرائن کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم اس کو سرف کرتے ہیں رکھ不會 super رکھ matقاس دävر رخ موسیقی